بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے جی گرمی جتنی شدید قسم کی گرمی چل رہی ہے پاکستان میں باقی اور بھی جو ایشیان میں کافی زیادہ گرمی ہو گئی ہے تو گرمی کے حساب سے کچن میں کام کرنا بہت ہی مشکل ہو چکا ہے بس بھی آپ کوشش کرتے ہیں بس بنا بنایا آگے آجے تو تو اس حساب سے آج ریسپی بنا رہی ہوں کورما بنا رہی ہوں کورما شوربے ٹائپ کا آپ کورما کہ لیں یا بسی شوربے والی چکن کہ لیں تو یہ ہم بنائیں گے جی چھٹ پٹسی ریسپی ہے جلدی جلدی جس طریقے سے میرے گھر میں بنائی جاتی ہے جیسے میں گرمیوں میں ایسے ہوتا ہے یہ چھوٹی مکلی ٹرک جو ہوتی ہیں اس طریقے سے استعمال کر کے آپ جلدی جلدی کام کچن کا ختم کر سکتے ہیں آج کل تو چاول وغیرہ سب کچھ اچھا سے بنا سکتے ہیں آرام سے بنا سکتے ہیں پریشر گوکر کا استعمال کریں یہ میں پریشر گوکر میں بنا رہی ہوں آپ دیکچی میں بھی بنائیں گے تو ذرا تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا اس پریشر گوکر والی ریسپی ہے میڈیوم سائز کا پیاز آئیل میں ڈال کے فرائی کریں گے پیاز کو آئیل کو تھوڑا سا گھرم کر کے اس میں پیاز ڈالنا ہے تو یہ ثابت مسائلہ چلے گے اس میں لونگ کالی میچ ڈال چینی چھوٹی بڑی سب علاچی وغیرہ ڈال کے اس کو اور زیرہ بھی اس کو ڈال کے اچھے سے فرائی کر لیتے ہیں اس کے بعد اس میں ادرک لسن کا پیسٹ ڈالتے ہیں پیسٹ ڈالیں تھوڑا سا دردراسہ میرے پاس ہے تو وہ میں نے پیسٹ ڈال دیا اور اس کو تھوڑا سا جی ایک منٹ نکال لے یہ دردراسہ میں نے کیا ہوا تھا چاپ کیا یہ بھی چھوٹی کے مدد سے چاپ کیا میں نے اس کو پیسٹ نہیں بنایا تو یہ جی اچھا سا اس میں فرائی کر لیتے ہیں ادرک لسن کی جو کچھا پن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس میں ہم چکن ایڈ کر لیں گے بہت جلدی بن جاتی ہے یقین میں نے یہ پانچ منٹ کی ریسپی ہے اتنا ٹائم نہیں لگے گا روٹی تندور سے بھی مگایا جا سکتی ہے خود بھی بنایا جا سکتی ہے لیکن زیادہ بہتر ہے آپ خود بنائے تو یہ جی ٹماٹر کی پیوری میں بنا کر رکھی ہوئی ہے تو یہ اس میں اندازے میں دو ٹماٹر کی میں نے ڈالی اندازے میں یہ اس کے اندر اس کو اچھے سے فرائی کر لیں گے تھوڑا سا بھون لیں گے اب اس کے اندر سپائسز سارے ایڈ کروں گی یہ تھوڑی دیر اس کو فرائی کر لیتے ہیں یہ دیگی لال میچ ہے میرے پاس یہ میں نے ڈالی ہے ایک چمچ ہلدی پاورڈر ہاف ٹی سپون دھنیا پاورڈر ڈال دیتے ہیں یہ بھر کے میں نے ایک چمچ اس میں ڈالا ہے دھنیا پاورڈر کا گرم مسالہ چلا گیا گرم مسالہ تھوڑا سا میں زیادہ استعمال کیا اس میں کیونکہ اگر آپ سٹیم میں کچھ چیز دم پر بنائیں تو اس میں گرم مسالہ کی مقدار تھوڑی سی زیادہ کر لیں مجھے پسند ہے آپ نہیں کرنی تو آپ کی اپنی چوئس ہے تھوڑی سی زیادہ کر لیں تو اس میں جو ہوتی ہے جو کور میں کی ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے یعنی یونیک سا اور بہت اچھی سی خوشبو آتی ہے تو اس لئے میں تھوڑا سا گرم مسالہ کا استعمال تھوڑا زیادہ ہے حالانکہ ثابت مسالہ ڈالیں اس کی ایک اپنی خوشبو ہوتی ہے اور یہ پیسہ میں تھوڑا سا زیادہ ڈالا ہے اس کو تھوڑا سا بھون لیتے ہیں نمک بھی ڈال دیا تھا میں نے اپنے ٹیسٹ کے اکاورڈنگلی ڈالی گئے اس ٹائم پہ آپ اس میں دہی ایڈ کر سکتے ہیں میں دہی نہیں استعمال کروں کیا ٹیسٹ میں نے اچھا سا ڈالیا تو میں اس میں پانی ڈال دیتی ہوں یخنی میں نے کیونکہ گرمی اتنی زیادہ ہے تو یخنی بھی بنا کر رکھتی ہوں ٹیسٹ کی پیوری بھی بنا کر رکھتی ہوں جو جلدی جلدی کام جو ہوتا ہے گرمی میں کیچن میں کیچن کا ختم ہو جاتا ہے میں پانی ڈال دیا اب اس کو تھوڑا سا مجھے کام لگا تو میں تھوڑا سا اور ڈال دیا یہ پانی � پانی ڈالی ہے اس کو تین منٹ کے لیے پریشل کوکر لگائیں گے صرف تین منٹ کے لیے اور چکن آپ کو پتہ ہی ہے بہت جلدی ہو جاتا ہے تو یہ تین منٹ کے لیے پریشل کوکر لگا دیتے ہیں تو تین منٹ کے بعد یہ بالکل بھی اچھے سے کوک ہو چکا ہوگا انشاءاللہ یہ تین منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں یہ بالکل چکن گل چکا ہے سوفٹ سا اس کے اندر اچھی طرح سے ٹیسٹ بھی ہے تو اب اس کو ہم پلیٹ میں نکال کے آپ کو دکھاتے ہیں میں تھوڑی سی گریوی زیادہ رکھیں یہ دیکھیں جی یہ ڈال لیتے ہیں اس میں پلیٹ میں دنیا ادرک سبز مچیں جو بھی آپ نے اوپر ڈالنی ہے تو ڈالیں آپ بال میں ڈال سکتی ہیں تو ڈالیں بڑے ہی مزیدار نان کے ساتھ تندور کی روٹی کے ساتھ چھٹ پرسی ریسپی ہماری تیار ہے آپ بنائیں پانچ منٹ کی ریسپی ہے اور واقعی پانچ منٹ میں بنیں گی انشاءاللہ بنائیں دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ ملتے ہیں